اسلام علیکم ناک میں بہت زخم ہے علاج بتا دیجئے میرے محترم بھائیوں لمبا سجدہ کیجئے اور جو شخص ایک دل میں پانچ بار اپنے ناک میں پانی ڈالے گا اپنی انگلی سے اس کو ساف کرے گا اس میں زخم رہیں گے ایک دل میں جو بندہ پانچ بار وضو کرے گا اور وضو کا لازمی جز کیا ہے ناک میں پانی چڑھانا اور جب وہ ناک میں پانی ڈالے گا اپنی چھوٹی انگلی سے اس کو ساف کرے گا اچھی طرح سے دونوں ناکھرز کو اس میں گندگی رہے گی اس میں زخم رہیں گے میرے محترم بھائیوں پانچ بار وضو کرو اور وضو میں اپنا ناک ساف کرو اور میرے محترم بھائیوں رات کو یہ جو میں اکثر کہتا ہے اپنی ناک میں تیل لگاؤ اپنی دونوں انگلیوں میں تیل لگا کے اپنے ناک کے اندر دونوں نتروں کے اندر اپنے تیل لگاؤ میرے محترم بھائیوں اس ناک کے اندر کچھ بال ہوتے ہیں ان بالوں کا کام ہوتا ہے جو ہم سانس لیتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ڈسٹ اندر جاتی ہے جو گندگی اندر جاتی ہے وہ اندر جا کے اس کو کیا کر دیتی ہے انفیکشن کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے پانچ بار وضوح ہمارے اوپر یہ پانچ بار نماز اس لیے برز کی تھی کہ ہم پانچ بار اپنے اس جگہوں کو اس وے کو یہ ائر وے تھا یہاں سے گندگی اندر جاتی تھی کیونکہ سانس ہم نے ناک سے لینا تھا اس کو صاف کرنے کا احتمام اللہ تعالیٰ نے وضوح کے ذریعے کیا لیکن ہماری بدقسمتی ہم نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں